احمد خوریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بہت بہت شکریہ شام احمد خوریشی صاحب ہمیں آپ جوائن کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جواب چاہیے ظاہر ہے کہ اگر یہ میزائل بلکل بات درست ہے کہ اگر یہ آبادی میں گرتا تو بہت زیادہ اس سے جانی نقصان ہو سکتا تھا نادر میر صاحب ہم کو جوائن کر رہے ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں نادر میر صاحب غلطی ہو گئی ہے معافی نہیں مانگیں گے اور پاکستان کے پاس بہت ساری وجہ اس بات پر شک کرنے کی کہ آپ نے غلطی آیا کی بھی تھی کہ نہیں ایس چیرمن پاکستان نیشنل ریفارم موومنٹ پی انار ایم میں کلیرلی کہہ رہا ہوں کہ بھارت پاکستان کے خلاف جانگ کی تیاری کر رہا ہے یہ جو میزائل اس نے ٹیسٹ کیا ہے میزائل ٹیسٹ کیا پاکستان میں مار کے یہ اس کی اس پرپریشن کی کیاری کا حصہ ہے جو غلطی کہہ رہے ہیں وہ جو سبمرین آئی تھی ان کی اور پہلے بھی آتی رہی ہے وہ پاکستان کے اندر سمندر سے ٹیک کرنے کی وہ بھی اس کی پیکٹسز ہیں جو دہشتگردی ہو رہی ہے ابدوستان میں جیسے بھی بات ہوئی اور پہلے میں نے پہلے بھی کہا ہمارے ینگ آفیسلز ہو جو شہید ہو رہے ہیں وہ تو غلطیاں نہیں نہ ہو رہی لفصی کشمیر میں اور ارمانستان میں جو ہو رہا ہے بھارت جو پاکستان کے خلاف ایک مہم چلا رہا ہے لوکل نیشنل گلوبل ہر سطح پہ پاکستان اس میں کوئی کلتی نہیں دیرے سے ڈیزائن بھارت کے پاغلپنے کے پیچھے پورا منصوبہ ہے وہ منصوبے کا نام ہے پاکستان کا جنگ وہ کس قسم کی جنگ ہوتی ہے وہ اب ڈیبیٹ کر سکتے ہیں افغانستان سے یا بلوستان میں وہ دہشتگردی کی جنگ کر رہا ہے لفصی پہ وہ اس طرح کی لڑائی لڑا ہے یہاں پر سمندر پر سمبرینز یا کچھ اور کرے گا نیوی کو لائے گا وغیرہ وغیرہ ادھر میزائلز اور ائر فار سے کرے گا وہ تو اس کے دیٹیلز ہیں مختصر بات یہ ہے کہ پاکستان کو اپنی پالیسی کلیئر کرنی چاہیے میرا یہ سوال ہے کہ اگر یہ میزائل جو ہے پاکستان کے شہر میں کسی مدرتہ اور ہماری بہت ہلاکتیں ہوتی ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں اس کا جواب پوچھے نا کہ پھر کیا کرتے ہیں پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سیدی مرگے بڑا افسوس کرے ہیں ہم سارے 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 ہی کرتے رہتے ہیں ہمارے شہید ہوتے آپ افسوس کرتے ہیں آپ نے جو میزائل بنایا وہ کس چیز کے لیے بنایا اور کس چیز کے لیے اور یہ میزائل ہیں کس کے ہاتھ میں جس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اور غلطی میں فائر بھی ہو جاتا ہے اس نالائقی کے اوپر بھی آپ کا کومنٹ چاہیے تھا بھارت کی نالائقی پہ کہ وہ تو اگر نالائق ہیں نالائقی سے کل یہ نیوکلر آم میزائل ہے اگر کل نیشنل بھی ہو یعنی روائیتی بوم بھی ہو اس سے پاکستانی شہید ہو یا نقصان ہو ادھر پچاس کلیومیٹر پہ ائر بیسی جو سارے اخباروں میں آ رہی ہے سوشل میڈیا پہ شہر ہمارے لوگ تو کہنے کا چلے غلطی سے بھی ہوا اگر غلطی سے پاکستان کا نقصان ہوگا تو کیا آپ شرپ کر لیں گے آپ کو اس پہ ریٹیلیئٹ کرنا چاہیے آپ نے جو ستائیس فروری کو آپ بار بار یاد کرتے ہیں اس لیے بھارت رکا تھا آپ نے ان کے جہاز گرائے تھے اور واپس گئے تھے اب آپ اپنا کریں تو اگلی دفعہ ان کے میزائل آئیں گے اور اس دفعہ ان میں وارٹ ہوں گے یہ میں نے آپ کو ایک پالیسی ویو دیا جو چیئرمن پاکستان نیشنل رفار مومنٹ کے دور پر یہ نہیں ہے کہ پاکستان کو جنگ سروع کر رہا ہے یا پہل کر رہا ہے ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے لیکن اپنا دفعہ تو کریں اگر آپ اپنا دفعہ نہیں کریں گے تو پھر آپ کے مسائلوں کے بہت جاتا چلیں یہ ایک نالائقی تو ہے لیکن نادرمیر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ریٹیلیئٹ کرنا چاہیے عابل لطیف صاحب دفاعی تذیہ کر رہے ہیں ان کی بھی رائے لے لیتے ہیں عابل لطیف صاحب ٹیکنیکل فیلئر تو ہے اور اس کو ایکسٹ بھی کر رہا ہے بھارت جس طرح کرن نے بھی یہ پوچھا ابھی نادرمیر صاحب سے بہت تشویشناک صورتحال ہے تشویشناک بات ہے عالمی برادری کو نہیں سمجھتا آپ کے نوٹس لینا چاہیے اور اس چیز کو مدد نظر رکھنا چاہیے کہ اس طرح کے ایٹمی ہتیار ایک ایسے ملک کے پاس ہیں جس سے غلطی ہو جاتی ہے غلطی سے وہ فائر کر دیتا ہے سر عظیب لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غلطی نہیں ہے یہ بیسکلی پاکستان کا جو اس ریجن کی سریجک سٹیبلیٹی ہے اور جو نیوکلر ڈیٹرنس ہے پاکستان کا اس پر تیسٹ کیا گیا ہے دیکھیں یہ جو بیسکلی یہ جو مزل ہے رامول یہ کروز مزل ہے جو کہ ریم جیٹ انجن بیسد ہے اور یہ لو ایلٹیٹوٹ نون بلسٹک جو ہے وہ اس کی تراجیکٹری ہوتی ہے اگر آپ اس کی تراجیکٹری دیکھیں ہیں تو 34-35 کلیمیٹر یہ اس نے ترول کیا اور پھر اس نے ترن کیا اور وہاں سے ترن کر کے وہی تراجیکٹری مینٹین کرتا ہوا وہ جو ہے پاکستان میں میان چننو کے پاس آکے گر گیا تو آئی تینک یہ مووو جو ہے انٹینشنل ہے اور یہ ٹیسٹ کیا گیا ہے کہ جو ہماری ایک تو ملٹری پرونس کو کہ ہماری ملٹری جو ہے اور اسپیشلی ہمارا ایر دیفنس سسٹم وہ کیا کیا کیابیلیٹی ہے اور دوسرا یہ ایر تینک یہ سیگنلنگ یہ سیگنلنگ یہ سیگنلنگی ہے یہ سیگنلنگی ہے تیکھیں یہ والی بات تو ہو گئی لیکن ایک ایسا ملک جو اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے اور کہتا ہے جی اوہ سوری بھی نہیں بلکہ اوہ جی غلطی ہو گئی ہم سے ان کی چور مارکٹ میں یورینیم بک جاتا ہے ایسا مواد بکنے لگ جاتا ہے چور بازار میں چور اکٹھا ہوتے اور دہشتگردی کے لیے سب کچھ کرتے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے عاوید لطیف صاحب کہ یہ تو سرحد کے بلکل برابر میں میرے خیال میں تو بہت بڑی گڑ بڑ تو وہیں پر ہے انہی کی طرف ہے یہ خود کتنے بڑے سیکیورٹی ریسک ہیں بلکل سیکیورٹی ریسک ہیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک سیگنل انہوں نے دیا اور ہمارا طرف سے سیگنل یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پرپیرڈ اور ہم اس کا جواب ایسا ہے ہماری پرپیرڈنس اور ہماری جو ریڈنس ہے اور ایسا ہے مطلب میسیج سیگنل ہز بین گیون تو اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی ایسی فکر کی بات نہیں ہے کہ مطلب they have means اور ہمارے پاس means کی کمی ہے لیکن نیچرلی یہ چیزیں جو ہیں یہ اس طرح کی نہیں ہیں یہ ایک مائنسیٹ بھی دیفائن کرتی ہیں کہ اس وقت جو فنیٹک مائنسیٹ ہے اور جو ایک فنڈیمنٹلیس اچھا اس طورت سے یہ مائنسیٹ بھی وہ ڈیفائن کرتا ہے ای ٹھیک ہے عبد لطیف صاحب نادر میر صاحب بہت شکریہ اس اہم ترین ماملے کے اوپر آپ ہمارے